ابھی میں بنا رہی ہوں ہوتن سار سوپ اور ہوتن سار کے لیے میں نے چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں موٹے موٹے پیسز کر لیے ہیں اس کو میں فرائے کر رہی ہوں فرائے کرنے کے بعد ہلکا سا اس کو جو ہے نا مچھی طرح سے اس کو بھون لیتے ہیں اور بھوننے کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ لسن ادرہ کا معمولی سا پیسٹ اس کے اندر ڈالتی ہے اس کا ریزن یہ کہ چکن کے اندر جو ایک سپیسیفک سمیل ہوتی ہے نا وہ لسن ادرہ کے پیسٹ ڈالنے سے ختم ہو جاتی ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چکن پاوڈر چکن پاوڈر کے بعد ڈالی ہوں میں بلیک پیپر بلیک پیپر ہمیشہ اپنے ساپ سے ڈالیں آپ کو اگر زیادہ تیز پسند ہے یا اگر کم پسند ہے تو آپ اس طرح سے ڈالیں مجھے تیز پسند ہے تو اس لیے میں زیادہ ڈالتی ہوں اب باری آگئی ہے اس کے اندر ڈالنے کی ویجٹیبلز ویجٹیبلز میں کیارٹ کیابیچ یہاں پہ ہے یہ مشرو مس مشرو مس کے بعد میں ڈالوں گی وینگر اس سب چیزیں ہم ون ون ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اب ڈالے گا اس کے اندر چلی ساوس یہ بھی جائے گا ون اڈا ہاف ٹیبل سپون کیونکہ ہمیں ریڈ ٹیکسٹر چاہیے ہوتا ہے ریڈ کلر چاہیے ہوتا ہے اب میں ڈالوں گی چلی کیچپ یہ چلی کارلک کیچپ ہے تو اس سے ذرا کھٹاس اور ذرا چلی والا ٹیسٹ آئے گا اب ڈالے گا اس کے اندر سیمپل کیچپ اب جو یخنی میں میں نے چکن بوائل کری تھی اسی یخنی میں میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اب میں ڈالوں گی ورسٹر شاوس ورسٹر شاوس ڈالے گا لیمن جوس اس کے اندر میں نے ٹومیٹو پیسٹ کو سکپ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کے اندر اٹ کریں اب اس کو اچھی طرح سے میں ہلا لوں گی ہلاوں گی اور اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی تاکہ ویجٹیبل جو ہیں وہ ہلکے سے ذرا بوائل ہو جائے اب میں ڈال رہی ہوں کون فلار آج کل لٹرلی کون فلار اب بلکل بھی اچھا نہیں جا رہا ہے سوری آ رہا ہے کیونکہ اس کو اتنا زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تب جا کے تھکنے ساتھی ہے ورنہ آتی ہی نہیں ہے اب ڈالیں گے اس کے اندر کون کون کو میں نے کرش کر لیا تھا پیلر سے میں نے کون نکالے تھے تو ان کو نکالنے سے اس کا جو لک ہے نا وہ اس طرح کی آگئی تھی اس طرح سے کرش کونٹ سے بڑا اچھا ٹیکسچر اور ارومہ آتا ہے سوپ کے اندر اب ڈالیں گے اس کے اندر بیٹنگ ایکس اور ایکس کو ہم اس طرح سے پھیلا کے اور چھوڑ دیتے ہیں کچھ سیکنڈز کے لیے اور اس کے بعد دیکھیں ایک کا جو لک ہے نا جو ٹیکسچر ہے وہ اس طرح کو آجاتا ہے بڑا زبردستی لک آجاتی ہے اور پھر ہم چمچے سے اس کوئی چیزانے سے ایسے ہلائیں گے بلکل زیادہ ہمیں اس کو گھوٹنا نہیں ہوتا ہے اور یہ دیکھئے میرا ہوت ٹین سار سوپ تیار ہو گیا اس کے اوپر آپ چلیز بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزیگہ لگتا ہے بہت اچھا بیٹا ہے یہ شیئر کرتا ہے بسم اللہی والا برکت اللہ شاباش بہتاریということで بہتاری Personality اٹھا لیں وہ رہا آپ کو وہ چاہیے ہاں گو پگر اپ ہری اپ گو آئل یہ دیکھیں یہ یہ آئل نے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ 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 آہ گئ گئے خودی سیدھو آئل یہ خودی اٹھائے یہ دیکھیں یہ ان کا مشن امپوسیبل لگ رہا ہے آہ 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 آچھا پھر سے ٹرائے کر لیں پھر سے ٹرائے کر لیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے آئل کی یہ پروگریس ہے آئل مشان چیل سے ٹرائے کی کوشش کرتے ہیں آچھا اہ یانک سب stare اور اب جو ہے نا ہونے رای اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں جائjor کرنے یقین کریں معلومی میں ہے کہ گھلتیا ہے کہ عام چلا webpage Adding کے ساتھ نہیں رکھے وہ نائل ٹھائے گا نائل کا بڑی بیچانی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں آئا اٹھا لیں اٹھا لیں ہمیں دیکھیں میرا یہ نیل اب میں نے ہینڈ بوش کی ہے تو گیلے ہو رہے اور یہ کیمرا نا میرا کلوز اپ پتہ نہیں کیوں نہیں کیپچر کر پاتا اور ہمیشہ ہوتا ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ کہ یہ دیکھیں یہ پورا یہاں سے جو ہے نا پورا نکل گیا میں روٹی بنا رہی تھی ایک چلی اسلام علیکم کے حال چالے سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی یہاں پر ٹھیک ہوں تھوڑی تھوڑی اس کا ریزن یہ کہ کراچی میں اتنا ڈسٹی ویدر ہوا ہوا ہے اتنی دھول مٹی لٹریلی اور جو موسم میں نا وہ یلوش ہوا ہوا ہے مطلب جو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پسے یہ کھا پتہ نہیں پسے یہ کھا ہاں very good تو اب میں ہوں استمائٹک مجھے استما رہتا ہے اور اسپیشلی مجھے تب ٹرگر کرتا ہے جب موسم میں بہت دار ڈسٹ ہوں یا اگر میں کوئی ڈسٹی کام کرلوں تو مجھے دھول مٹی شدید سرتی شدید گرمی ان سب چیزیں مجھے نے ٹرگر کرتی ہیں اور جب میں بات کر رہی ہوں تو میری سانس جو ہے مجھے لینے میں پرشانی ہو یہ تکلیف ہو رہی ہے اور بیٹ سین یہ ہوا کہ میرا جو انہیلر تھا وہ کافی دن سے ختم ہو گیا تھا کیونکہ کافی دن سے مجھے رات میں ہو رہی تھی پر میں برداشت کر رہی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ انہیلر کی پھر ایک آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے ایڈکشن سے وہ رات پھر لائف ٹائم کا ہو جاتا ہے آپ پھر برداشت نہیں کر پاتے پھر آپ لیٹی ہی لیتے ہیں تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں انہیلر کم لوں جبکہ میری ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے کہ انہیلر مت چھوننا ورنہ یوجلی کیا ہوتا ہے میری دن ہوتے ہوتے سیٹل ہو جاتی ہے پھر میری سانس سے کہتے ہیں بہال ہو جاتی ہے پھر میں پر برید کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں پر کل سے میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ کوئی بارہ بجے لیٹنے ٹائم نہ مجھے سٹارٹ ہو جاتی ہے رات میں لیٹنے سے لے کے اب تک ابھی کوئی ڈیڑھ یا دو بج رہا ہے تو میرا جو بریدنگ ہے نا وہ پروپرلی مجھے آنے رہی ہے برید نہیں ہو رہا مجھے پروپرلی اور ایون دو اتنے سارے کام پڑھیں گھر کے تو بس یہ ہی تھا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا لاسٹ والا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ میری باتیں آپ لوگوں کو ٹھیک لگی کے نہیں لگیں آپ لوگوں کا کیا پرسیکشن ہے اس کے اوپر تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کا بٹن جو ہے سے پرینٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور مجھے سجیسٹ کریں کہ میں کیا ویڈیوز بناوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں آج کل اکیلے بہار نکل نہیں پاری تھوڑی سستی ہو جاتی ہے جب درک آف ہوتا بہار نکل چاہتے ہیں تو ایس سچ جو اینا میں زیادہ تر گھر کے ہی ویلوگ بنا رہی ہوں اور کنٹینیٹی کو میں نے برکرار رکھا ہے اور ایک گوڈ نیوز بھی ہے ہمارے لیے بہت اچھی گوڈ نیوز تو میں نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج میرے کچن میں بن رہا ہے کیا بتاتی ہوں بھی میرے کچن میں آج بن رہی ہے مکس سبزی جسے ہم چائنیس سبزی بھی کہہ سکتے ہیں مکس ویجٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں علاقہ ناموں سے پکارتے ہیں تو اس میں جو ہے نا بہت ایزی ہوتا ہے اپنے سیم وہی مسالے ہوتے ہیں بس پیاس ٹیماتر زیرا اور ساتھ میں یہاں مٹر میں نے چھیل کے رکھی گاجر ہے اور یہ گوڈی ہے کیابچ اور یہاں پہ آلو میں نے چھیل کے رکھے ہیں ان کو یہی رکھ دیتی میں اور ساتھ میں یہاں کیا ہو رہا ہے ان کو یہاں بٹھایا روٹو لڑکے کو اور ساتھ میں آلو کر رہے ہیں ماما کی ہیل اور یہ یہاں پہ سارے مٹر نکال کے مجھے دیں گے پیس نائل ان کو کہتے ہیں پیس کیونکہ یہ انگلش میں ہوتے ہیں بیس تو یہ ایک کھالوں تینک یو کون آماز دی رہا ہے آپ کو کون آئیل دیکھیں کون آئیل کون آئیل پیچاننے کی گوجش دوننے کی آئیل پکڑا کون آئیل محمد آئے آئیل 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 ہٹو نا اس کا ریاکشن تُو دیکھنے دو مسٹر کا آئیل 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 کون کون کنفیوز ہوگئے کنفیوز کیوں گئے بھئی کیوں کنفیوز ہوگئے بھئی آئیل تو آپ کر لیتی دیکھو میں نائل کا روم میجک سے ایک دم ریڈی تو بس اب آپ لوگ دیکھیں گا چاد ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بالکل ایک دم فٹ فار روم میں نے کر دیا ہے نیٹ این کلین ایک اور چیز یہ کہ ابھی جو میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ میں بہار جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اکیل ہے نہیں جاری جبکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ سالوں پہلے ڈرائیونگ سیکھی دی اور ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد ایک بار جو ہے نا میں اس کو باہر لے کر چلی گئی اس وقت بچے نہیں تھے شاہدی کے شاہد دوسرے سال کی پہلے سال کی بات ہے میرے خیال میں تو میں لے کر چلی گئی اور ہوا یہ کہ میں ریورس کر رہی تھی اور ہمارے اس ٹائم پہ ہمارے پاس دوسری گاڑی تھی تو اس کا جو بونٹ تھا نا وہ کافی اوچھا تھا میری ہائٹ ہے کم تو میں ٹرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تھی اب مجھے بونٹ کے آگے کا جو سپیس تھا نا وہ نظر نہیں آرہا تھا اور جب میں ریورس کر رہی تھی تو نا دو رکشے والے کھڑے تھے اور اس میں ایک رکشے والا سو رہا تھا تو جب میں نے ریورس کری تو مجھے آگے نا رکشے اور اپنی گاڑی کا نا گیاب نظر نہیں آیا کہ آپس میں کسنا گیاتا ہے اور اور میں نے جیسے ریورس کری تو رکشے سے لگتی ہوئی گاڑی ریورس ہوئی مطلب ایسے کہتے ہیں دھر 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 کر کے جو گاڑی لگ جاتی ہے اور لٹریلی رکشہ جو ہے نا وہ اوپر اٹھ گیا تھا اور میرے ہاتھ پہر پھول گئے اور آئینو میں نے بہت بڑی غلطی کری کہ میں نے گاڑی کو روکا نہیں میں ڈر گئی تھی اور وہ میرے آپارٹمنٹ سے کوئی دو یا تین منٹ کی ڈرائیو ہوگی میں اپنا نا یو فور کا کارڈ لینے گئی تھی تو میں ایسی ماں سے کلٹی ہوئی ایسی بھاگی نہ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا پارٹمنٹ کے اندر اور پھر میں نے زرک کو بتایا کہ گاڑی لگ گئی اور لٹریلی گاڑی سائٹ سے کافی ساری لگ گئی تھی اور رکشے والے کو شکر اللہ کا کچھ نہیں ہوا تھا اس کے رکشے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا بس وہ نین سے اٹھ گیا تھا اور نین سے اٹھ کر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے تاتھ ہوا کیا زلزل آ گیا کیا ہو گیا اور اس کے بعد سے مجھے نا فو بیا ہو گیا میں نے اس کے بعد سے گاڑی کو ہاتھی میں لگایا ڈرائبنگ سیٹ پر بیٹھیں اور مجھے نا گیئر کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ پہلا دوسرا گیئر میں لگا لیتی ہوں پر مجھے تیسرے چوتھے گیئر میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری گاڑی مینیویل ہے پہلی والی بھی مینیویل تھی تو اسی لیے میں پہل سوچ رہی ہوں دب دب کو بھی بول رہی ہوں میری پریکٹس کروائیں دوبارہ تاکہ میں مجھے کہیں جانا ہوں تو میں خود نکل جائے کروں کیا ہے ان کو دیکھیں کیا پرابلم ہے کیوں شور ہو رہے ہیں کیوں کیوں شور ہو رہے ہیں آہاں ڈان ڈان موسیقی